جہاں بھی ہوگئے تو ہمیں موت آکے رہے گی تمہیں ڈاٹر کی بات کا زیادہ یقین ہے جب انسان نہیں سمل رہا ہوتا تو یہ بلکل اس کو بلکل چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو ڈھیل دو اب اس کو ہم کیامت سے پکڑیں گے فادر نے مجھ پہ کبھی دین امپوز نہیں کیا میٹھے یہ کرو اور یہ نہ کرو کبھی زبردستی نہیں کی کافی گناہوں کی طرح میں جو نماز بلکل بھی نہیں پڑتے ان کا آگی سے کیا آنسر ہوتا ہے جو ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے بارش تو اللہ تعالی ہر کسی بھی برساتے ہیں کچھ زمین وہاں پہ پھول اگا جاتی ہے اور کچھ کیچر بن جاتی ہے جوز تمہارے خلاف ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں اسلام سے شدید نفر جن کو ہے وہ جوز کو ہے پروپٹی کا مسئلہ ہو یا زمین میں یا بیڈلنگ کا مسئلہ ہو ہم پیچھے بڑھ جاتے ہیں لیکن غزہ کے معاملے پہ ہم حکمرانوں کو پروش کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے فلسطین میں رافہ میں کیا ہو رہے ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہی ہے وہ ان ڈیٹالیشن ٹو حماس اٹیکس اور یا ڈیٹالیشن دو نہیں بھی ہے وہ حماس سے بچارے گے تو بندے مارتے ہیں بالکل آپ کو لگتا ہے بائکورٹ افیکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نا کفا بالموتی واعظہ موت کافی ہے انسان کو جنجوڑنے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری ہمارے پارے میں نے سٹیڈی کرے گی اور ہمیں رکھے گئے کہ بھزدی لوگ تھے بھزدی لوگ تھے جنہوں نے آواز نہیں اٹھائیں اصل تو کرنا چاہیے جہاد بھی سے بھی لاکرنا چاہیے وہ فار ڈیکلیئر کر رہے ہیں نوروے کر رہے ہیں سپین کر رہے ہیں فرانس جیسے ملک نے پہلے سائن کو از اینڈیپیڈنٹ سٹیٹ اینڈ ون سٹیڈیر کر دیا ہے مسلمانوں کو سام سنگا ہے لوگ سرکل باہر جا رہے ہیں ہنگ آٹ کرنے تو اس میں لڑکے لڑکیں سب آ رہے ہیں اور باپ بولا جی ٹھیک ہے بشک جاؤ اتنا فرنڈی ہوا میں ہے ولو کن تم فی بروج مشیدہ تم لوہے کے کلوں میں کیوں نہ ہوں یو لڈائے راستے میں ایک کچھ اور ہو جاتا ہے دس شوز کی کوئی رب ہے جو تمہارے پلانس کو انٹروین کر سکتا ہے دیکھیں بیٹی کو اگر گروپ کلپ میں جانے کی لڑکوں سے اجازت دینے یہ تو اوپن مائنٹ تو بلکل بھی نہیں ہے تو دیوسیت ہے تو مجھے کوئی اوثنٹک ملینی چیز کہ گانے حرام ہیں تین دفعہ کا سمکھائی انہوں نے واللہ ہی دیس میوزک واللہ ہی دیس میوزک واللہ ہی دیس میوزک ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ جہاد میں ہے ملکل ایک حدیث ہے کہ میری امت میں جو لوگ سیاحت یعنی ٹرائولنگ کریں گے وہ جہاد کے طرح کریں گے ماشا اب انفرشنیٹلی جہاد ہو تو نہیں رہا ملکل تو اب دعوت کیلئے الحمدللہ کر رہے ہیں ماشا اللہ دعوت کے سلسلے میں بڑی جگیں دکھاتا ہے ماشا اللہ تہا بھئی ٹرننگ پوئنٹ بتائیں آپنا یا ٹرننگ پوئنٹ سنا ہے میں نے ویسے میں نے سنا ہے آپ کی ویڈیوز میں نے پاڈکاسٹ دیکھیں ہیں وگر میں چاہتا تھا کہ لائف سنو اچھا ٹرننگ پوئنٹ ویسے دعوتوں کو کبھی بھی ایک نہیں ہوتا ایک نہیں ہوتا بلکل مختلف ہوتے ہیں بلکل پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں کچھ علماء کے لیکچرز ہونا ان میں سے مولانا تارجیمیل صاحب ایک ہیں ماشا اللہ فادر کی یعیلی ایک حیبیٹ تھی حالانکہ ہماری ریلیجیس بلکل فیملی نہیں تھی اچھا ریلیجیس فیملی نہیں تھی بلکل بھی نہیں اچھا اچھا ہم بڑے لبرل قسم کی جو ہے نا مسلم تھے سمجھ گیا لیکن ابا جی نا کبھی کبھی گاڑی میں مولانا تارجیمیل صاحب کے لیکچے لگا لیا کرتے تھے سمجھ گیا when i was in 7th 8th 9th class اور یہ ٹائم نا تو میں نے دیورنگ ٹرابلنگ گاڑی میں as a young teenager بچہ بیٹھ کے میں نے ان کی لیکچے سنے ہیں اور ان میں میں رویا بھی ہوں ٹھیک ہے اور وہ بڑے ہارٹ ہیٹنگ لیکچے سو رہتے ہیں تو وہاں سے جب میں واپس جاتا تھا پرنی کالج جا سکول لائف میں دیکھا لڑکے گالیاں دے رہے ہیں ملکہ ہم نے سب کو جی بس تو اب اس لئے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے ملکہ تو شروع سے جو میری پروجیکٹائل تھا وہ سیٹ تھا کہ دین صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اوکی اوکی لیکن سنس اتنی پی پریشر ہوتا ہے اتنی ٹیمٹیشنز ہوتی ہیں اتنی ایک لائف سائل ہوتا ہے پھر بندہ اس میں بہاں چلا جاتا ہے اور 9-11 کے بات ویسٹ نے بھی ایک سرٹن ایمیج ڈیویلپ کیا ہے ایفی جس گوگل دی ورڈ مولوی 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 ایفیل سی ای پرسن ہو سکریمی ان شاوٹنگ ملکہ ملکہ ایسی ہے مولا پر انہائیجینک سی لک اور وہ چیخ اور شلار آئے ملکہ ٹھیک ہے حالانکہ اگر رسول اللہ سے سو امیجن کریں بہت ڈیفرن پرسنیٹی آپ کے سامنے بہت ڈیفرن پرسنیٹی بہت ڈیفرن پرسنیٹی کام ڈیگنیفائیڈ سمائلنگ نائیس فرگننس حمل اور یہ چیز آتی ہے تو بیسیکلی مولوی کو بڑا ایمیج بھی خلاب کیا گیا پیٹ تو بالکل بھی نہیں پیٹ تو بالکل پیٹ تو بالکل پیٹ تو بالکل بھی نہیں تو وہاں سے ایک پروسس شروع ہوا وہ ایکسٹریم یعنی میں نے یہ کام ایکسٹریم والا ہے وہ نہیں کرنا یا اس فیلڈ میں ایکسٹریم یعنی ڈرگ یا ایڈیکٹ نہیں بننا کہ مجھے ریہاب جانا پڑے یعنی میں نے نا اس سے نیچے نیچے رہنا ہے اور ایون کسی سے دل بھی لگانا ہے نا تو اتنا دل نہیں لگانا کہ اگر پیرنٹس نہ کر دیں تو میں ڈیپریشن میں چلا چاہوں اوکی تو ایوز آلویز کیرفول آباؤ مائسیلف لوگ ڈیپریشن میں جا رہے ہیں ڈیپریشن میں جا رہے ہیں بریک اپس ہو رہے ہیں تو میں نے کسی کو اتنا ایموشنلی انویسٹ نہیں کرنا کہ میں بلکل ہی پاگل ہو جاؤں تو یہ بھی لیمٹ تھی کہ شادی پیرنٹس کی مرضی سے کرنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں یہ پیرنٹنگ ہے میرا اللہ تعالیٰ والدین پر کوڑروں گافیت کے ساتھ رکھے اور رحمت کے ساتھ رکھے اور جب تک زندہ ہیں بغیر کسی کسی کا محتاج نہ کرے صرف اپنا محتاج رکھے انہوں نے بڑا ایک فادر آرمی میں تھے تو ایک بڑا طریقے سے ہمیں رکھا ہوا تھا جس میں ایک انڈیپینڈنس بھی تھی میں آپ کو یقین جانے بتاؤں فادر نے مجھ پہ کبھی دین ایمپوز نہیں کیا میٹھے یہ کرو اور یہ نہ کرو کبھی زبردستی نہیں کی حالانکہ اوچھے بھی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی میس بھی ہو جانا یہ سارا لیکن ایک سارا ہے کہ تھوڑا سا پیشر کرنا ملکل کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیوں ایک مجھے ہمیشہ انڈیپینڈنس بھی so i always had a free choice کہ مجھے کیا چیز ایکسپٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میں اس لئے پیرنٹس بھی کہتا ہوں کہ ڈوز انڈوانٹس بتانے کا نام پیرنٹنگ نہیں ہے بچے کو اتنا کیاپیبل بنانا ڈیفرنٹ گھر کی باتوں سے ڈیفرنٹ لیکچر سے ڈیفرنٹ انوائمنٹ سے کہ وہ خود اپنی زندگی میں رائٹ ڈیسینز لے پائے انڈیپیننٹلی اببہ جی کی کیمرا ہوئے بغیر بھی برنا ہم کہتا ہے اببہ جی دیکھ لیں گے اب باباں رات ہو جائیں گے جب بندہ امریکہ جاتا ہے یا جب انگلینڈ جاتا ہے تو پھر تو اببہ جی نہیں ہے وہاں پہ پھر وہ بچاتا ہے تو یہاں سے وہ شروع ہوا cutting the story short multiple incidents ہوئے ایک دو concerts میں announcement سوئی کے ہم نے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ لوگوں نے نہیں پڑھی اور ہمیں مسجد میں آپ کی music کی آواز آ رہی تھی یہ بات مجھے بہت ٹچ کی تھی تو وہاں سے بھی مجھے کافی hit ہوا پھر میں مجھے یاد ہے کہ میں swimming کر کے guns club یہاں پہ ہے وہاں پہ میں swimming کرتا تھا اور gym کرتا تھا تو وہ کر کے میں جب باپس گھر آتا تھا تو luckily سبحاناللہ اللہ تعالیٰ کا plans ہوتے ہیں ایسا time ہو جاتا کہ مسجد کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھے تو اگر میں سوئی میں تمہیں کی بھی ہے جو سب سے بڑا obstacle ہے نماز کا وضو وہ تمہیں رہے تو نماز ہی پڑھنی جاکی اب تو وضو بھی نہیں کرنا ملکل اور پھر ایک سٹیم اور سونن لیکن میں آ رہا تھا تو بڑا نیروانہ کے level عجیب ہو جاتا تو اس لئے کہ یار مزید چلے جاتے ہیں وہاں پہ ایک شیخ عبدالجبار تھے حافظہ اللہ ہمارے تیچر بھی ہیں وہ ماشاء اللہ انہیں بڑا پھر شروع میں بڑا ساتھ دی اور بڑا سکھایا اور الحمدللہ تو ان کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ مسجد میں دینی لیکچرز ہو رہے ہیں میں اس لئے کہ یہ کسے مولوی ہیں بھائی جو بی پی ٹی اور یہ تکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں تو مجھے پڑا اٹریکٹیو لگا وہ کہ مسجد میں سکرین لگی بھی ہے اور وہاں پی پی ٹی بھی لیکچرز ہو رہے ہیں بچہ ہوا میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد ایسے وہ لیٹرلی پانچ پنٹ کیا ہوتا تھا تو اس لئے بھی نصیحت ملتی ہے کہ ینگسٹرز ہونا چھوٹے چھوٹے باتیں یعنی لیکچرز جب ہونا پوڈکاسٹ شروع ہوئی پھر کبھی میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں بہت زیادہ ڈیپس میں گیا نہ گناہوں گی اللہ تعالیٰ نے مجھے لازمی پول بیک کیا بیماری دیکھے فینانشل لاز دیکھے کسی قریبی کی ڈیپس دیکھے کوئی بریک اپ دیکھے تو اس طرح تو مجھے لگا کہ جب بھی میں ڈیپس میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس پول کرتے ہیں بلکل اور میں اللہ کی طرف واپس رجوع کرتا ہوں اور روتا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بھاتا ہوں اور اللہ کے سامنے واپس آتا ہوں تو مجھے ایک تھا کہ تجھے کبھی اللہ تعالیٰ نہ بلکل ایک کھولی چھوٹ نہیں دیں گے تو ابھی اسے پلٹ آ اور میں نے بھی سنا تھا کہ ایک چھوٹ ایک ٹائم تک ملتی ہے جب انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا تو یا بلکل اس کو بلکل چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو ڈھیل دو اب اس کو ہم کیامت سے پکڑیں گے یا اس کو اتنا شدید پکڑ لیا جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی واللہ کے سامنے پکارتا رہے اور اس کی بیماری نہ جائے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ relationship maintain رہے کیونکہ یہ خود نہیں آ رہا ہوتا خیر وہ پھر ایکسنٹ ہوا میرے ایک بائیک پر جی وہ جو بائیک پر میرے ایکسنٹ ہوا اس نے مجھے ایک نیر ڈیتھ ایکسپیرنس دیا اور وہ آپ کو لگا کہ بس وہ لاس پوائنٹ وہ لاس پوائنٹ ہے کہتے ہیں نا کفا بالموت واعظہ موت کافی ہے انسان کو جنجھوڑنے کے لئے میں بتاؤں آپ کو اسد بھئی جو انسان چینجھوڑنے چاہتے ہیں وہ اپنی موت کو یاد کرنا شروع کر دے وہ اپنے آپ کو imagine کرے کہ میں آج مر رہا ہوں اگر آج میں مر جاتا ہوں تو میری لائیف کی پیورٹیز کیسے ہوں گے یہ ایپن ڈاکٹرہ کہ آپ کو اللہ معاف کرے کوئی شخص ایکس وائزی ہے کہ آپ کو تو لاس ٹیچ کینسر ڈائگنوز ہوگے آپ پہ تو کوئی کیمو کی کام نہیں آگا آپ کا تو مہینہ رہ گے اس دنیا میں یہ نیوز سننے کے بعد زندگی بندگی چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آکے رہے گی تم لوہے کے کلوں میں کیوں نہ ہو یلڈائے تمہیں ڈاکٹر کی بات کا زیادہ یقین ہے بہت ہمیں اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے سبحانہ وتعالی تو وہ جو موت ہے وہ بالکل لذتیں کو توڑ دینے والی ہے اکثر ذکری حاضر اللہ کی بھی نے کہا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زگر کیا کرو جو موت ہے تو یہ جو ہے کوئی بھی لڑکی ہے یا کوئی ڈرگ ہے یا کوئی پانڈ ہے یا کوئی کچھ بھی ہے لگا مجھے پتہ رہے جنہیں کہ یار I can be a dead meat tonight بالکل تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں تو I think ہمارا مرنے کا پرسپیکٹیو پڑا یقین نہیں ہے we're living as if we don't have to die at all بالکل لگے ڈیتھ سے زیادہ کوئی سرٹن چیز نہیں ہے اس دنیا میں ریز کا انسرٹن ہے ہیلتھ انسرٹن ہے فیملی انسرٹن ہے بی بی رلیشنشپ انسرٹن ہے لیکن ڈیتھ is is certain but people deal with it as it is doubtful بالکل بالکل آپ کے اندر تو شروع سے تھا کہ آپ نے کیونکہ آپ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے تھے یعنی کہ آپ کے اندر شروع سے تھا کہ اللہ کا ڈر تھا کہیں نہ کہیں اس لئے اللہ نے شاید آپ کا ہاتھ پکڑا آپ کو ہدایت بھی دی مگر میں نے کافی لڑکے دیکھیں یوت میں نے کافی دیکھی ہے جو بولتے ہیں کہ جو کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ جب تک آپ کوشش نہ کرو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں کیونکہ جب اللہ کے پاس اللہ کو پتا نہیں چلے گا میرا perspective یہ ہے کہ جب تک اللہ کو پتا نہیں چلے گا یہ بندہ میرے پاس آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹھے بیٹھے آپ کو ہدایت ملے گی جیسے کہ آپ کافی لڑکوں کو بولتے ہیں اگر ہم بولتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلیں جو کافی گناہوں کی طرف جو نماز بالکل بھی نہیں پڑھتے ان کا آگی سے کیا آنسر ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کیا حال ہے بیٹھے بیٹھے کیونکہ ایک سکولر تھے کافی بڑے سکولر میں نام نہیں لوں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ بے شک بات ان کی بلکل صحیح ہے میں بھی اگری کرتا ہوں کہ آپ کو نوتیوں نماز نہ پڑھنے والے وہ آپ کو اللہ بلائے نہیں رہا نماز پڑھنے کے لئے بے شک آئے اگری مگر آپ کو نہیں لگتا اس بات سے یوت اور زیادہ وہ ہو جائے گی سست ہو جائے گی بلکل وہ اور زیادہ سست نہیں ہو جائے گی اس بات سے کہ ہاں یارب دیکھا میں نے تو بولا تھا کہ اللہ ہدایت ہم تو بولتے کہ اللہ ہدایت دے گا ٹھیک ہے تو وہ اور زیادہ سست نہیں ہو جائے گی یوت بلکل میں کوئی بات بتا ہوں اگر میرے کسی بھی دو سے پوچھا جاتا ہے کہ توہاں میں کچھ اللہ کا ڈر یا تقوی ہے یا نہیں ہے تو آپ کو یونینمس رسپانس ملتا کہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل بلکل ایسے یہ تو وہ تو اندر سے میرے اندر تھا ایک نہ کہ مجھے بہت زیادہ لیمیٹ کراس نہیں کرنی مجھے نا یہ وہی بات ایک موب منٹیلیٹی ہوتی ہے جب دوستو جارہوں میں ہونا تو میں تو تھا ہی ایسا بڑا ایڈریلین میرے میں ہوتا میں ہائے انرڈی پرسن ہوں ٹھیک ہے تو ہر کام آگے سب سے آگے تو کہتے ہیں یار ہر کوئی بندہ بن جگا تو نے بندہ نہیں بننا ٹھیک ہے اور چھوڑیں اور آج آپ ہاتے بن گئے ہاں الحمدللہ تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یس نو ڈاؤٹ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایہ دیتا ہے بالکل جو ہماری طرف آنا کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آوٹ آف اس پیور مرسی اور باؤنٹی ایک بندہ بالکل جاہل ہے اس کو بھی مواقع لازمی دیتے ہیں ایک تھوڑ دیتے ہوں گے ایک تھوڑ دیتے ہیں لازمی یا انسیڈنٹس دیتے ہیں جی کہ ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے یا بچانے کیلئے اسے لعلہم یرجون تاکہ وہ پلٹ کے آ جائیں سو بیسیکلی اللہ سبحانہ وآلہ ٹیسٹس تو دیتے ہیں تاکہ انسان کو ریالیزیشن ہو کہ میرا کوئی رب بھی ہے مجھے اس کو پاس جانا ہے علی بی نے بھی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہشانا کبھی کبھی کتنا پرفیکٹ پلان ہوتا ہے ہمارا بالکل ادھر جائیں گے وہ کام کریں گے پھر وان جائیں گے لیکن راستے میں کچھ مصلا ہو گیا دس شوز کی کوئی رب ہے جو تمہارے پلانز کو انٹرون کر سکتا ہے بالکل تو یہ جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہے اب میں آپ کو مثال دوں میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا کچھ ہیر سے بعد میرے کزن کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا ایکسیڈنٹ میرے سے دہا ورس ہوا ٹھیک ہے لیکن ایک چینجڈ یہ نہیں چینجڈ بلکل سم پیپل سے کہ بچ گیا چلو ابھی اور عیش کر لو اب تو جوانی پڑی ہے سم پیپل سے کہ اگر میں مر جاتا تو اگر میں نہ بچتا اللہ تعالیٰ مجھے آزمار ہے بلکل کہ میں اللہ کی طرف واپس آتا ہوں یا نہیں آتا سو بارش تو اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی برس آتے ہیں بلکل کچھ زمین وہاں پہ پھول اگا دیتی ہے اور کچھ کیچل بن جاتی ہے بلکل 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 ہدایت نہیں ملنے والے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے کیونکہ اگر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے کچھ پیسے کم آنے تو آپ کو کیسے اٹھتے ہیں جاتے ہیں جوب کرتے ہیں تو پیسے ملتے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے پیسے آنے ہیں تو اللہ کے لیے بھی کچھ بھاگ دور کرنی پڑے گی تو آپ کو اللہ کی طرف سے بھی بلاوا آئے گا اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں صحت کا بھی اللہ کی طرف سے ریٹن ہے ریس کا بھی وعدہ ہے ملکل ہر چیز کا وعدہ ہے ملکل ہم ہر چیز کی ایفرٹ پر کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور دین کیلئے ہمارا ڈول پولیسی کیوں ہے جیسے آپ نے کہا ہم ریس کے لیے سی ویز ڈاپ کر رہے ہوتے ہیں حالکہ کوئی بندی نے یار دیکھ اللہ نے ریس دینے ہے پس اللہ سے دعا کر ریس دیتے ہیں ریس پہ ہمارے بڑا دوگلہ سینٹ ہے لیکن دین کی حالے سے آپ کہتے ہیں دعا کر اللہ نے دیتے ہیں دعا کر اللہ نے دیتے ہیں we don't go to مسجد we don't work hard so this means کہ ہمارے در ہپاکرسی ہے بلکل دین کی حالے میں ہمارا تھنڈ وہ حالے اور دنیا کی حالے میں کہتے ہیں ہم میرے پاس پیسہ زیادہ سیادہ سیادہ ہے بلکل ابھی لیسنٹلی آپ کو پتہ ہے فلسطین میں رافہ میں کیا ہوئے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہی ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کافی کیونکہ جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں مجھے بھی گصہ آتا ہے ہماری یو جتنے بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ہم سب کو گصہ آتا ہے بہت کہ ہم کچھ کریں تو ہماری انٹ سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے بائیکوٹ افیکٹ کرتے ہیں اس چیز میں بائیکوٹ حصہ ہے یہ جو ٹائم ہے نا جو مسلمانوں پہ حالات آئے ہوئے ہیں اور اسپیشلی جو رافہ میں حالات ہیں جن کو نہیں پتے میں ایکسپلین کر دوں ان کو تو پسیلی غزہ سٹرپ ہے نا اچھا اسرائیل کے ساتھ نورتھ جڑتا ہے اور ساؤتھ ہے ایجیبٹ کے ساتھ رافہ جو آخری شہر ہے رافہ جس کو رافہ کروسنگ بولتے ہیں جو ایجیبٹ کے ساتھ کروسنگ ہے غزہ کی تو اس کو یہ غزہ سٹرپ ہے اچھا پیلسٹائن الگ ہے بیت المقدس مسجد اقصہ وہ الگ ہے الگ ہے بیش میں اسرائیل ہے جس کو جو پیلو چلا رہا ہے جو پیلسٹائن ہے سٹیج ایڈنٹیفائیڈ غزہ سٹرپ الگ ہے یہ ٹھیک ہے جو اسی شور سے جوڑتی ہے تو اسرائیل نے نورتھ میں بمارمنٹ شروع کی کہ تم آپ دیر بلح جاؤ اور تم خان یونس جاؤ اور غزہ سٹی میں جاؤ اور یعنی یہ ملٹیپل سٹیز ہیں اور پھر وہاں بومنگ کرتے کرتے لوگوں کو پھینکے لیٹرز کے تم رفا کے طرف جاؤ رفا ہے سیف زون رفا ہے سیف زون تو 1.5 ملین لوگ رفا کے طرف آ گئے ہیں اب ظالم ہونے یہ کرنا شروع کر دیا ہے ان ریٹائلیشن ٹو حماس اٹیکس اور یہاں ریٹائلیشن تو نہیں بھی ہے وہ حماس بچارے تو بندے مارتے ہیں اور یہ جو ہے نا اب جو وہاں پہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آسپاہ کے لیے جو سو رہے ہیں اب یہ ظالم بومز باہر ہیں جو آگا لگا آئیتے ہیں وہاں پہ اور سبحان اللہ میں نے تو ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ سوئے ہوئے تھے اور بوم گر رہے ہیں اور جل گئے ان کی باڈیز پوری پوری باڈی جو ہے نا کول بنی ہوئی ہے اور سم پیپر لوگ انہوں کھینچ رہے تھے اور وہ زندہ تھے زندہ تھے بلکل اتنے اتنے سے معصوم بچے جو ہے نا وہ ان کو قتل کر دیا جا رہا ہے ایک بچی اس کا تو بوم کی وجہ سے سر ہی کٹ گیا تھا تو جب ایسے حالات و واقعات ہونا تو اس پہ پوچھا نہیں جاتا کہ ہم کیا کریں اس پہ جہاں ہاتھ لگتے وہ کام کرنا چاہیے میرے گھر میں کچھ اور آگے گا تو میں نے پوچھا اچھے میں کیا کرنا چاہیے I will react to whatever situation I can react I am capable of ٹھیک ہے جو کر سکتے ہیں کریں یہ وار ہے بھی یہ جنگ چل رہی ہے یہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے یہ ہماری بہنوں کی اور ماں کی عزتوں کا مسئلہ ہے یہ بچوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اس ٹائم میں بیٹھ کے یہ سوچتروں کی مجھے کیا کرنا چاہیے چاہیے سٹرائیجی کیا ہے نہیں یہ فائر فائٹنگ والا ٹائم ہے بھی بیشہ کہ یہاں پہ ریاکشنی اپروڈج اختیار کریں کریں صحیح کچھ نہ کچھ کریں چاہے آپ بائیکارٹ کرتے ہیں کریں بائیکارٹ فائدہ ہے میں کہاں ہوں جب ہمارے ہاتھ میں بہت ساری چیز نہیں ہے لیکن جو ہے اصل تو کرنا چاہیے جہاد ویسے بلا کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور مسلمانوں ممالک کو اپنی آرمیز کے ساتھ ملٹری انٹرونیشن کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو ان کے ان کے میسیڈرز دفع کریں ان سے ٹریڈ بائیکارٹ کریں ملکل آئی سی جے میں مسلمانوں کو سب سے پہلے جانا چاہیے تھا ملکل کیسز فائل کریں اور پورے مسلمان OIC آلائنس مل کے اسرائیل کو از ای ٹیرس ٹریڈ دیکلیئر کریں پیلسٹائن کو از ای پروپر سٹیٹ یار کفار دیکلیئر کر رہے ہیں نوروے کر رہے ہیں سپین کر رہے ہیں فرانس جیسے ملک نے پیلسٹائن کو از اینڈیپیڈنٹ سٹیٹ اینڈ ون سٹیٹ ڈیکلیئر کر دیا مسلمانوں کو سام سونگا آئی سی جی میں ایسی جی میں نون مسلم کو فار وہ گئے ہیں اور مسلمان جو ہمارے ان نم المومنوں نا اخوا جو بھائی بھائی ہیں ہم لوگ جو ہے نا بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی میں نے بڑے بڑے واقعات پڑے ہیں پاسٹ میں بغیرتی گئے مگر میں نے ایسے واقعات لائیو دیکھیں گے ہم بھی کہ اس سے بڑی بزری ہو کیا مقام ہوگا سعودی نے تو آئی تنگ ریسنٹلی وہ بھی پاسٹ کی ہے کہ بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اوثنٹیک ہے کے نہیں کہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی بھی سوشل میڈیا پر کچھ لگائے گا سعودی کے ٹیلیٹری کے اندر تو اس کو ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بیان کر دی جائے گی یہ نیوز میں نہیں پڑی تھی یہ آتنے بھی پڑی تھی اب یہ پتہ نہیں اوثنٹیک ہے کی نہیں والا عالم لیکن میں نے پڑی تھی یہ اور ایمین جب بھی جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو سعودی نے شاکیرہ کو بلائے کانسٹ کیلئے ملکل ٹھیک ہے اور اس سب حالات میں نو ڈاؤٹ سعودی نے پچھلے سو سال نے دین کی بڑی خدمت کی ہے لیکن اب جو یہ ٹونی تھرڈی کے جو ویژنز ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں یہ کافی ڈوبیس ہیں یہ کافی وہاں کے لوگ بڑے پرشان ہیں وہاں کے علماء بڑے پرشان ہیں یہ بلکل لبرلائز کیا جا رہا ہے اس کو خیر اس کے دونوں ایسپیکٹس ہیں کچھ خیر کی باتیں بھی نکل رہی ہیں اندر سے آسان تقرا و شہین و خیر و لکم لیکن شہر کی باتیں بہت پھیل رہی ہیں سعودیر پر خلاف کچھ ایکسٹرہ کمپین بھی جھوٹی کمپین بھی کی جا رہی ہے باہت دویہ کہ وہاں پہ رمضان میں افطاریاں بین کر دی گئیں حالانکہ افطاریاں کھل کی چل دی تھی بس حالت میں ازان بین کر دی گئیں ازان کی آزان کچھ ایکسٹرہ کمپین ہے جو سعودیر خلاف شل رہی ہے جو کے لائز پر بیزد ہے بات سٹل میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ممالے کدھر ہیں کس کا سٹیٹمنٹ آیا کس نے بلیٹلینٹ لی نیتن یہو کو چیلنج کی ہے انڈیویجلز کر دی ہیں تو مجھے حکمران نے مجھے پوائنٹ کی ہے اور میرا عوام سے اتنا اچھی ایکسپیٹیشن نہیں تھی جتنا وہ باہر نکلے ہیں جتنا انہوں نے بائیکارٹ کو سٹرانگ بنایا ہے اسپیشلی نون مسلمز یار تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیکارٹ کریں بل بورڈز لگوائیں پورے پاکستان میں پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر سارے بل بورڈز بھر دیں پورے پاکستان what is happening awareness دیں social media campaigns کریں fundraising کریں وہاں پہ کھانا food rations پہنچائیں الخدمت ہے بہت سارے اور اچھے ادارے ہیں ان کے ثروع اور آپ کا جو ہے مختلف اور ٹرکی کی بھی جو ادارے ہیں ان کے ثروع جو ہے نا آپ donation کریں میں سمجھتا ہوں کہ اور سب سے بڑا جو کام جو اسٹم کیا جا سکتا ہے وہ اپنی زندگی چینج کریں زندگی چینج کریں میں اس پہ آ رہا تھا اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ بدلا آج کے دور میں یہ سارا جینو سائٹ دیکھنے کے بعد اچھا یہ اسد میں کہتا ہوں یہ نا ایک غلط سوچ ہے کہ زائنسٹ کر رہے ہیں صرف نہیں یہ جوز ہیں یہ جوز بھی ہیں کچھ اور سوڈاکس جوز ہیں جو سے خلاف ہیں اور پروٹس کر رہے ہیں لیکن مینلی قرآن کے تو یہ جوز ہیں جوز ہیں بلکل جوز تمہارے خلاف ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں اسلام سے شدید نفر جن کو ہے وہ جوز کو ہے پروٹسن سے بھی زیادہ تو یہ زائنسٹ بھی ہیں اور زائنسٹ جوز بھی ہیں اور یہ نارمل جوز بھی ہیں بسکلی تو یہ اور ان کی جنگ کوئی ٹیوریٹری کی جنگ نہیں ہے اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے بلکل یہ ہمارے اسلام کی جنگ ہے بڑھ ہم سنس کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سنس میں ایرانی ہوں میں افغانستانی ہوں میرے ملکہ خطرہ نہیں ہے میں تو کچھ نہیں کروں گا میں تو کچھ نہیں کروں گا یعنی کفار نے کچھ سال پہلے پیپر پہ کچھ لائنز ڈراؤ کی اور آج کل کا مسلمان ان لائنز سے اپنے آپ کو پراؤڈلی آئیڈنٹیفائی کرتا ہے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے یہ تمہارے غلامانہ سوچ ہے ہم نائنٹین فورٹی سیون فورٹین آگست کو آزاد ہوئے تھے فیزیکلی بہت ہم منٹلی آج تک آج تک نہیں ہوئے ہم منٹل سلیوری کیا شکا رہا ہے بلکل تو اس ڈائی میں نہ نہ پوچھیں پروٹیسٹ کریں پیسفل پروٹیسٹ کریں یار جو کر سکتے ہیں کریں جو کر سکتے ہیں کریں آرمی کو لیٹرز لکھیں حکمرانوں کو لیٹرز لکھیں یہ کہیں کہ ہمیں سیف پیسج دو آپ نہ جاؤ ہم جاتے ہیں ہمیں ایک سیف پیسج دو بے شک ہماری لاشتروں کلیم نہ کرو بے شک ہمارے ہمارے ایڈنٹیٹی کیلیم نہ کرو ہمیں تو جانے دو بلکل لیکن اس معاملے میں تو اصل کام جہاد فیسج دو بھی لاتا بلکل جو کہ چونکہ ہمارا سٹیٹ ہے اور سٹیٹ کا ڈیسین ہے بلکل تو یہ آپ سے نہیں پوچھنے کہ آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا بلکل یہ ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس معاملے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے جہاد جہاد نے وہ سوال ہوگا جو آپ نے کیوں نہیں کی اب سوال ہوگا کہ تم نے اس جنو سائٹ کے ٹائم پہ بھی مسلمانوں کے لیے فانڈریزن کیوں نہیں کی ان کی اواز کیوں نہیں اٹھائی شیڈو بیننگ کے در سے چپ کیوں بیٹھے رہے ہیں کچھ کانٹینٹ کیوں نہیں ڈال اپنے انسٹرگرام یوٹیوب پہ اور جہاد کی ٹریننگ کیوں نہیں کی ملکل فیزیکلی ریڈی کیوں نہیں ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح سے لوگوں کو دعوت کیوں نہیں دی awareness کیوں نہیں پھلائی xyz ہر چیز جو تمہارے بس میں ہیں وہ تم نے کیوں نہیں کیا لیکن کے ساتھ میں ڈسکلیمر دوں ایسے فتنوں کے ٹائم پہ جو شر پسند لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں اور بڑے مزے سے اور آرام سے کام کر جاتے ہیں یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں پمپ کرتے ہیں اور جو ہماری یوتھ ہے وہ تو ایک ہارمون سے اور وہ ہے جو جذباتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ تو کفار ہیں تمہارے جو اپنے ہیں یہ بھی کفار ہیں تمہارے اپنے جو حکمران ہیں اور یہ ہیں اور آپس میں لڑ پڑو the worst thing we can do is fight within the muslims آپس میں لڑائی جو ہے this is the worst thing کون beneficiary ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں ان کو ہی ملے گا دیکھیں اگر میرا وہ بھی دشمن ہے میرا آپ بھی دشمن ہے اگر اللہ نہ کرے اگر آپ دوں لڑ پڑتے ہیں میں خوش ہوں گا پاکستان اور اگر پاکستان destabilize ہو جائے اور پاکستان کی عوام نیلی وردیوں والوں سے پولیس والوں سے یا establishment سے یا حکومت سے یا حکومت داروں سے لڑ پڑتی ہے پاکستان destabilize ہوگا پاکستانی سٹنٹ کم زور ہو جائے اور اگر آپس بھی لڑنا شروع کر دیں مسلمان قرآن میں اتا ہے وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَ رِيْحُحُقُمْ آپس پر ڈسپیوٹ نہیں کرنا تمہاری سٹرنس جو ہے چلی جائے گی انیمی خوش ہوگا تو ان ٹائمز میں ہم نے ہم نے یہ نہیں بھولا کہ ہمارے ریل انیمیز اور اصل انیمیز کفار ہیں مسلمان نہیں ہیں جہاد کفار خلاف ہوتا ہے مسلمانوں خلاف نہیں ہوتا مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور دعوت بھی ان کو لیٹس لے کے ان کو اپروش کر کے کوئی کانٹیکٹس لڑا کہ ہمارے اپنا کام ہو نا پروپرٹی کا مسئلہ ہو یا زمین یا بیلدنگ کا مسئلہ ہو ہم پیچھے بڑھ جاتے ہیں لیکن غزہ کے ماملے پہ ہم حکومانوں کو اپروش کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے پاس کیوں نہیں جا کے بیٹس میٹنگ ٹائم سیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور ہم کہے کہ آپ کو اللہ نے اہدہ دی ہے رسپونسیبی اللہ آپ سے واللہ ہی سوال کریں گے اس دن کے بارے میں یو رسپونسیبیل ٹیک ایکشنز اور رسپیکٹفلی بندہ بتائے تو نصیحت پرائیویسیز بھی کی جاتی ہے پبلک میں میں اگر کسی حقوران کو بورا بھلا کہتا رہا ہوں ہاں اٹس اکی ٹو کریٹسائز کیونکہ ہمارے وہ ہیں ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں لیکن کریٹسیزم جو پبلک ہے پرائیویٹ بنگی پورسنیٹی بھی ان کے اب نوش حالوم ہیں اور ان کو دعوت دی جائے ان سے بات کی جائے لیکن آپس میں جو لڑنا ہے عوام اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے اسٹیبلشمنٹ عوام میں خلاف ہو جائے حکومتی ادارے عوام آپس میں اس سے فرق پڑے گا کفار رو خوش ہوگا موساد خوش ہوگا ان کو فائدہ ہوگا ان کو فائدہ ہوگا تو یہ چیز بڑے خیال سے رکھیں اپنی انرجیز اپنے سٹرنث کو وائزلی سیلٹ کریں چوز یور بیٹلز وائزلی ایوری وار اس نوٹ تو بی فوٹ چوز کہ اپنے جوز اور کرسٹین یہ ہمارا ٹارکٹ ہیں اور ہم نے ان کے خلاف کیمپیننگ کرنی ہے اور ہم لابینگ کیوں نہیں کرتے ہم پاکستان کی انٹیلیکشل کیپٹل کو پورے دنیا کیو نہیں کر رہے برینسٹرم کیو نہیں کر رہے سٹریٹیجی کیو نہیں ڈیفائن کر رہے پھر ایک پروسیس کیو نہیں بتا رہے کہ اب یہ کریں گے پھر ہم یہ کریں گے پریکٹیکل سٹیپس to achieve our goal which is to save the مسلم all around the world صرف غزہ نہیں ہے کشمیر بھی ہے ویگر مسلم بھی ہے روہنگی مسلم بھی ہیں انڈین مسلم جنوسائیڈ ہو رہے ہیں سیرین مسلم کا خانہ جنگی چل رہی ہے یہ سارے ہمارے اپنے ہیں صرف پاکستانی تمہارے اپنے نہیں ہیں یہ نعرہ نا سب سے پہلے پاکستان یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے امت محمد ہے تو we are one nation one امہ اور جب ایک امت کے part to تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہمارے جنسے بھی تردب جانا چاہئے اور ابن تہمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جو مسلمانوں کو دے کے خوش ہوتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمانوں کو تکلیف میں دے کے sad feel کرتے ہیں وہ مسلمان ہے مسلمان ہے بہت اگر جو مسلمانوں کو تکلیف میں دے کے sad feel نہ کرے وہ مسلمان وہ مسلمان کہنے کا حق دار نہیں ہے اور آج کرا ہمارے سامنے reels آتی ہیں ہم ایسے scroll کر دیتے ہیں and you know what's the strange thing is اس سے اگلی funny ویڈیو ہوتی ہے and we laugh on that عجیب times so مطلب boycott does make affect آپ ہمارے جو اگر آپ سوچتے ہو کہ ہم جہاد کیوں نہیں کر رہے کیونکہ as an individual ہم اگر میں ابھی سوچتا ہوں کہ جہاد کیوں نہیں کر اگر میں اٹھ کے نکل جاؤں تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کیلئے آپ پہنچ نہیں سکتے ہو پہنچ نہیں سکتا میں پہلی بات پہنچ نہیں تو جو ہمارے اوپر ہیں ان سے یہ سوال ہوں گے لیکن we should be ready اپنے آپ کو تیار رکھیں اور دعائیں کریں یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے شہادت کی بلکل اللہ کے ساتھ رو رو کی یعنی sincerity کا پتہ چلتا ہے اللہ تو جانتے ہم سب کو دھوکہ دے دیں گے اللہ کو پتہ کون شہادت کا شوق رکھتا ہے بلکل کون شہادت کا شوق رکھتا ہے کون نہیں رکھتا اللہ کو یہ پتہ کہ اگر راستہ کھل گئے کون نہیں جائے گا بلکل تو یہ بھی ہے کہ اگر کھل جاتے رہے تو پھر سب کو چھوڑ چاڑ جانا پڑے گا پھر کوئی اپنا سکول کالیج پھری ایکسکیوز نہیں آئیں گے یہ امت پہ واجب ہے اسٹم جہاد کیسے بلا کرنا اور یس ایک حکمران ایک لیڈر کی authority کے اندر گوریلہ وارفیر بھی ہے وہ بھی جو سٹیٹ ہے اس کی پرمیشن authority کے ساتھ کی جائے with the permission right یہ نہیں کہ ہم ایسے اگدام اٹھا لیں جو کہ جہاد بڑے sensitive topic اس کے بڑے مسائل ہیں issues مسائل means jurisprudence کے حوال سے بات کر رہا ہوں اس حوال سے مسئلہ کی وہ اردو والا مسئلہ نہیں ہے اپنے سٹرنس ہیں ان کو مرحلائز کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری ہمارے بارے میں study کرے گی اور ہمیں رکھیں گے کہ بزدل لوگ تھے جو نہ آواز نہیں اٹھائیں خیر اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد ان پر احمد اطاع فرمائے اچھا تو ایک میں بہت confused ہوں کافی لوگ بولتے ہیں ابھی young parents older parents older parents مطلب جیسے کہ میرے ابو younger parents مطلب جیسے کہ میں ابو اس پہ میں differentiate کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ younger parents میں نے دیکھا بولتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہیے کھل کے رہنا چاہیے اس وجہ سے جہاں میں نے دیکھا اپنے ماں باپ کے ساتھ بچے ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ open ہیں بچوں پہ سکتی ہوتی تھی جتنی بھی یوت کو پیرنٹ دیکھ رہا ہوں بلکل بھی سکتی نہیں دیکھ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دم open ہونا is a right thing یا جیسے کہ پرانے ہمارے ماں باب تھے جیسے ہم سکتی ہوتی تھی بچوں پہ ویسے رہنا چاہیے یا اپنے بچوں کے ساتھ بچوں 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 کے ساتھ بچوں بیٹی کو گروپ میں چاہنے کی لڑکوں سے اجازت دینا یہ open minded بلکل نہیں تو دیوسیت ہے یہ بیلنس 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 پہلے دور میں یہ چیز سکسیسفل تھی تھوڑی روپ کے ساتھ رکھنا بچوں کو وہ اس دور کی سٹریٹیجی تھی اب دور تھوڑا چینج ہو گیا اب آپ روپ کیونکہ ایکسیسیبیلیٹی بڑھ گئی ہے تو ورڈز پہلے ہر ٹائم تو میں دوستوں ساتھ ہا بھی نہیں پہلے تو گھر میں ٹائم گزارنا ہو جاتا اب تو میرے پاس سیل فون میں میں ہر ٹائم دوستوں سے کنیکٹی ہوں ہر ٹائم میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو ایک گلوبل ویلیج ہے جو پہلے ایکسپوز نہیں ترجین کی طرف میں تو اب ٹائم ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے روئیہ اور طور اس کے مطابق شریعت کی باؤنوری کے اندر رہتے وے انہینس کرنے چاہیے اچھ اگر سو سال پہلے پچاس سال پہلے پوڈکا شروع کرتا نا یہ ترجمہ دین پھلانے ہے لیکن آج علماء کہتے ہیں ہاں this is the need of the hour so ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اپنا کی نید ہے پہلے کی نید صرف پکچر اور میموری سیف کرنے کیلئے لیکن ابھی دین کیلئے استعمال کی جائے اس لئے ایک need develop ہوئی کہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں اپنے کام کو پھلانے کیلئے تو میں سمجھتا ہوں کہ it's the balance نہ بلکل چھوٹ دے دی جائے کہ پتر جو مرضی کرنے کر نہ سٹرکٹ بہت ہونا چاہیے اچھا اتنی دوستی بھی نہیں کرنے چاہیے کہ باپ کو سیریس ہی لے بالکل ایسے ایسے دوست ٹویٹ میں سے بیٹی کی بیٹے کی بھی بات کر رہا ہوں دونوں کی بات بلکل کہ نہ بیٹا نہ بیٹی باپ ماں کو سیریس ہی لے اچھا باب جی بستی کہ مجھے پتے ساری نا نا ایک روب ہونا چاہیے آپ والد ہیں کو آپ دوست نہیں ہے لیکن اتنی فرانکنس بھی ہونا چاہیے لائف کوئی بھی ان کو ٹینشن اور پریشانی ہونا سب سے پہلے آپ کو بتائیں اور اس کے لئے لئے نون ججبینتل لئے 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 انٹرس انٹرس چاہیے اکیلے بیٹھ اپشپ مانی چاہیے تو بلکل یہاں نہیں کہ 9 to 5 آپ crazy money maniac ونی پیسے کما کما کے ان کو دے رہے ہیں اور دیکھیں بچوں کو سب سے سکول میں پڑھا رہا ہوں اور پھر بھی یہ میری ساتھ مزبیہیو کریں تو یہ انفورشنٹلی آپ کسی ببل میں رہے ہیں اچھے سکول میں پڑھانے سے بچے تربیت نہیں ہوتی بچے تربیت کام پیرنٹ کی رسپونسی بلکل سکول نے کہا بھی ہم سکول بیو کیمیسٹری وی لیوی لیوی یہ آپ کام تا اور آپ نے ٹائم دینا بچوں کو یہ آپ کی اولاد ہے اور آپ سکر سکر اگر پڑھانے 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 چیزیں بیلنس بہتر ہے جتنا قریب ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اپنے لائف کے ایکپیرینس گپے مارے آپ لائف کی شیئر کریں اور اس چیز سیل فون ہے ہماری فیمل لائف بلکل تباہ کیا بلکل بلکل کچھ ساب آپ سے بی بات کرنا چاہ رہے اور آپ نے فون یوز کر تو یہ بڑا ایک ڈیس سیل بلکل تو ایٹس بیلنس شاہدی ارلی ایج چاہیے کیونکہ جب آپ جوان ہیں تو آپ کا بچہ جوان ہو رہا بلکل ایسا ہی اور آپ کھیل سکے لوگ تیس تیس سال شاہدی کریں تو جب وہ بڑھا پہ جوان ہوتا ہے جوان ہوتا ہے ہوتی بلکل بلکل سپورٹس اور آپ کیسے ریلیٹ کر پائیں گے اگر اپنے منال جانے جانے پہ جانے تو ایٹس بلکل کلیبر بہت 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 چکے ہوتے پھر آپ پھر انسان مول نہیں ہوتا ہے اپنے آداد اور حیبیٹس کیونکہ تائم گزرا ہوتا ہے ملکل ایسی ہی ہے اس ویسے میں سمجھتا ہوں کہ شادی کرنی چاہیے پہلے سات سال بچے کو سوم نہ چاہیے سمیل کرنا چاہیے اگلے سات سال اپنا دوست بنائیں اور اگلے سات سال بی کمپینین مینڈور مینڈور تو یہ اس پروسس میں کام کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تو یہ سمجھتا کہ یہ نیڈ ہے آسل کے دور سکول کو لے کے کئی دور آپ کا میں سکول سکول گیا سکول جائے بچہ ہوم سکول جو ہے نا اٹس نا سکول اٹھوم اچھا ہم ہوم سکول 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 جنرلی جو کونسپ میں سے اگری نہیں کرتا بچے کو کتاب جتنے سکول بن رہے ہیں اتنا بچہ کتاب سے دور بھاگ رہے ہیں ایسا یہ ایسا آئے دیں نینے سکول بن رہے ہیں نینے میتھڈ آرہے ہیں بچوں کو کتاب سے نفرت دی جا رہی ہیں اور ویڈو گیم سے قریب آرہے ہیں پریشرائز کرنا اگزیمز نمبر کی گیم رٹا سسٹم اور یہ سارا طریقہ ہے میکنزم ہے ایک کلاس میں بیس تیز بچے بیٹھے میں سب کو ایک ایک کی ٹائم میں پڑھانا ہر بچے اپنا منٹل کلیبر ہے بلکل ہر بچے ڈیفرنٹ انٹرس رکھتا ہے ہر بچے کو ایک سبجیکٹ پڑھانا جو سکول میں ڈیفائنڈ ہے کوئی بچے سائنس میں اچھا ہوگا کوئی بچے ماتھ میں ہوگا کوئی بچے اچھا ہوگا کوئی بچے کسی میں بچے پلانٹنگ میں اچھا ہوگا ایسا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوم سکول ہوم ہوم سکول مطلب آپ ایکسپریئنشل لرننگ بچے سوشیل آئیز سوشیل آئیز پودے ہوگانا بہت بڑی ہوم سکول پیٹس پالنا ہوم سکول گھر میں کچھ ڈرو کرنا یہ ہوم سکول لیگو بنا چیز کرنا یہ ہوم سکول مٹ چیز کرنا یہ ہوم سکول لرننگ پروسیس سبا سبا ارلی آسمان و زمین کو دیکھنا اور آپ کے ساتھ ووک کرنا یا آپ کے ساتھ کوئی ایکسائز کی طرف جانا ایکسائز سپورٹس سپورٹس کمال کی ہوم سکول 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 سو بچہ پڑھا لکھے پڑھا لکھے آج کل بات سو دور سکلز دور زندگی بائیس تریس چوبیس سال لاکھ روپے خرش مال سکول سکول باہر پاکستانی دیگری کدر کوئی ہے کدر سکل 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 اپٹیٹو دیکھیں بچے کس طرف جا رہا اس کو ویڈیوگرافی کرافک ڈیزائنگ سکھائیں کوڈنگ کی کوئی کارپینٹر اس کو پاکستان کا سب سے بڑا کارپینٹر کام بزنس کام کا شوق ہے تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ ایکسل کرے اس کے اندر اور انٹرپنیورشپ کی طرف آئے سلیو منٹیلیٹی ہے مجھے کسی ہاں جوب کرنی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے پھر بھی جوب کریں گے پھر بھی لوگ جسر جائیں گے not a problem لیکن یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم کریں ان کو pressurize نہ کریں اور ان کو اسی آپ کی ضرورت ہے آپ ان کو ٹائم دیں تو اس لیے میں تو بچوں کو ہوم سکول کر رہا ہوں آشکل زبردست ماشاء اللہ میرا بھی یہی پلان ہے الحمدلللہ ساہل عدیم بھائی کے ساتھ جب پوڈکاسٹ رہا تھا تو ان کے سنوں نے جب ہوم سکول کے بارے میں میں بتایا تھا بہت آنکھیں کھولی تھی تو ایون کہ میں پوڈکاسٹ کے درمیان میں شوق ہو گیا تھا کہ میں کیا زنان کے ساتھ کر رہا ہوں آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے میرا ابھی دو سال کا ہونے والا ہے ابھی دو سال کا ہونے والا ہے ابھی بھی وقت نہیں گزرا ابھی بھی یہی ٹائم ہے یہی ٹائم ہے اور ہوم سکول یاد رکھیں کوئی دو تین سال شروع نہیں ہوتی ہے ہوم سکول بیٹا کی ماں چاہیے ہیں تو وہاں سے شروع ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہوم سکول ہوں پانچ سال کا ہوگا پھر ہوم سکولنگ کریں گے نہیں نہیں وہ جیسی بچہ پیدا ہو گیا اس کی ہوم سکولنگ اس کی ایکسپرینشل ڈرننگ اب بچے کو اب بچے کو تو یہی ہے کہ یہ 2 پلس 2 کرو یا 12 ملٹی پلی بے 24 کرو یہ ایک طریقہ ہے ایک طریقہ یہ کہ سٹالز لگائے جائیں اس کو بزنس سے کھایا جائے ملکل اور آپ یہ چیز بیچو وہ چیز نے بیچی ہے 200 روپیس کی آگے سے کسی نے 100 پکڑا دیا اب آپ نے بٹا واپس کرنے اس کو کتنے واپس کرو کہ آپ زبردست so buying and selling کر کے بندہ مات سکھائے ان کو بچوں کے لئے youth club and little merchants جیسے اور جیسے different events کرواتے ہیں بچوں کے لئے جسے they make their own products they make their own games اور پھر ان کی ٹکٹ پرائس ہوتی ہے وہ کھیلتے ہیں اور پھر وہاں سے they earn money as well الحمدللہ اس تکی چیز ہونے چیز ماشاءاللہ زبردست زبردست تو شرک اس سے میرا کونسپٹ لیے یہ شرک کے لیے یہ تو مجھے پتا ہے کہ اللہ سے آگے کسی کو رکھو تو سیدھا سیدھا شرک اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو مگر جب ازان ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے بولا کہ مجھ سے آگے جس کو رکھو گے وہ شرک ہے اب جیسے کہ ازان ہو رہی ہے ہم لوگ کاموں میں بیزی ہیں کچھ بھی بیزی ہیں کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ازان کی ہمیں آواز آ رہی ہے ہم بھو رہے ہیں پہلے ہم کام کر لیتے ہیں پھر جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ بھی شرک میں آجائے گا مجھے شرک کا کونسپ تھوڑا کلیئر کر دے دیکھیں ہر گناہ شرک نہیں ہوتا ہر گناہ شرک نہیں ہے کوئی بھی میں ازان کو اٹینشن نہیں دے رہا ہوں تو یہ ایک ڈسرسپیکٹ ہے اور ایک نافرمانی کہہ رہا ہوں میں کہ اس ٹائم مجھے اگر دینی بات ہو رہی ہے تو کونٹنیو کی جا سکتی ہے لیکن اگر دنیاوی بات ہوئی گپ پہ لگ رہی ہیں پروجیکٹ چل رہے ہیں کوئی بھی گیم چل رہی ہیں خرید فروغ چل رہی ہے تو اس ٹائم خاموش ہو کے آزان کا جواب دینا یہ سنت کے مطابق عمل ہے اس جواب دینا ہے اس وقت نماز کے لیے جانا اس ٹائم نماز کے لیے نکلنا یہ واجب نہیں ہے لیکن آزان کو رسپیکٹ فلی سن کے اس کا جواب دینا اور اس کی دعا پڑھنا یہ سنت عمل ہے اور یہ اللہ کی نبی کا طریقہ تھا تو یہ کرنا چاہیے ہاں اگر اس ٹائم انسان فورا سے چلا جائے تو بہت صحابہ ایسے کیا کرتے تھے ایک صحابی تو لکھڑی کاٹ رہے تھے اور انہیں اوپر سے کلھاڑا مانے لگے تو آزان کیے واضی اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں وہیں چھوڑ دیا راستے میں اور وہ سٹرائک بھی نہیں کی اور کہا کہ اس سٹرائک اس نبی بلیسیڈ اگر میں نے مارتا وہ آزان ہو رہی ہے تو یہ یہ سب سے عالی ایکٹ ہے نماز بندہ آزان کی وضوح کر لے واشنوم چلا جائے اور ریڈی ہو جائے اپنے آپ پہ کر لے تو وہ پھر چلا جائے تو شرک نہیں ہے آزان کو ریپلائے نہ کرنا شرک اللہ کے ساتھ پارٹنرز اسوسیئیٹ کرنے کا نام ہے اللہ اوپر لے آنا یا ساتھ اللہ کسی کو کھڑا کرنا یا اللہ ساتھ کسی کو دینا یہ سب سے بہت سرے ریوییبلز ہیں تو کسی کو مشکل کشا سمجھنا یا حاج ترواز سمجھنا یا بگری بنانے والا سمجھنا یہ مجھے شفاہ دے گا یا یہ مجھے رزق دے گا یا یہ مجھے اولاد دے گا ملکل فلا شخص ہے یہ شرک میں آجاتا کسی اور سے وہ مانگنا جو صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ شرک میں آتا ہے اور حدیث میں جس نے تعویز لٹکایا شرک کمیٹ کیا ٹھیک ہے کیونکہ انسان کا جو فیتھ اور توقع ہے وہ پھر اللہ پہ نہیں اور اس تعویز پہ دیویل یہ ایک شرک میں آتا ہے جس تعویز میں شرک کلمات ہوں اور جادو اور ماجک تو وہ شرک ہے کچھ تعویز بدات ہیں اور انویویشن ہیں لیکن ایسا نہیں کہ تعویز پہنے جائیں یا بدت ہے انویویشن ہے یا شرک ہے کیونکہ میں جتنے بھی تعویز کھولے تو میں جادو ہی پایا جادو ہی پایا یعنی اپنے لیڈرز کے نام جو ان کے رول بوڈلز ہیں جادو گروں کے لیکن اللہ معاف کرے یورین سے قرآن لکھا گیا ہوتا ہے منسل بلڈ سے قرآن لکھا گیا ہوتا ہے اور اس تنی بھو ہوتی ہے تاویز میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن وہ شاپرز میں ریپ کرکے دیتے تھے اور کہتے اگر آپ نے کھولا اس کو تو آپ پر الٹا اس کا اثر ہو جائے گا اتنا ڈرا دیتے کہ کوئی انسان کھولتا بھی نہیں اور اس مسجد بھی جا رہا رہا گھر میں بیٹھا ہو قرآن بھی پڑھ نماز بھی پڑھ تاویز پہنا ہوتا پاکستان 99% پہنے زمزم میں شفا ہے ملکل شہد میں شفا ہے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ زمزم کی بوٹل پہن کے پہر رہے ہیں نہیں یا شہد پہر رہے ہیں اور پہنے پہنے شفا پہنے پہر رہا ہوں اللہ کے بندے اس کو پینے میں شفا قرآن کو لٹکانے میں پڑھ شفا عمل کرنے میں زبان بلانے میں شفا ہے تو اسی طرح سے اللہ تعاللہ پاکستان میں شرک ہو رہا ہے پاکستان میں میں بتا دوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیج یہ سب کانٹینٹ ہے بہت شرک ہو رہا ہے بہت زیادہ لوگ کبروں سجدے کرے لوگ پیر صاحب سے یا اللہ کے ولی بیلنس ہمیں کرنا چاہیے اللہ کے اولیاء کی قدر ہمیں کرنے چاہیے بلکل ایسا ہی جو واقعی مگر ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہم جنگ ہونگ ہونگ یا ہل ہم جج نہیں چاہیے ہمیں کرنا بھی چاہیے ہمیں تو اولیاء اولیاء بھی ننگی شنگیں پیر ننگے شاہ پیر صاحب خواتی کو ٹچ کر رہے ہیں یاد کہ اولیاء نہیں ہوتے اولیاء اولیاء چھپے ہوئے اولیاء مزدور اللہ کی ولی ملکل ایسا یہی بات میں کر رہا جانتا ہی نہیں اللہ کی ملکل ایسا انسان جو حلال کمار نماز پڑھتا ہے اپنے باپ بہت اچھا اخلاق رکھتا ہے ویسا کرنے انہوں 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 لیکن اللہ کی ولی تھے کہ رسول علیاء انہوں سے دعا کروانا تو ولی انہیں ضرور نہیں کہ قیاد عظم علی کیا پہنی ہو یا اتنی بڑی داڑی ہو یا دین کا دائی لازم ہو ٹھیک ہو کیا تو پہلی بات ہوئی اولیاء کی نہیں کیا وہ ان کی ٹیچنگ کبھی نہیں کیا ہماری کبر پہ دھمال لال لائے نشے کرنا آپ چلے جائیں آپ کوئی ڈرگ کئی ستا مل رہا آپ کو مزار ستا مل جائے انفرشنٹلی تو بست کبھار میں نے سون ایکسپیئرنس جو پاوڈر جو حشیش جو ایکسٹسی جو مل جائیں گے میں نے سنے کافی لڑکوں کو بولتے کہ چل چل آج جا رہے ہیں آج یہ کریں گے نشے کریں گے تو بست اکفر یہ سب چل رہا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری ہیلپ کرو کینڈلی مجھے اپنی فلان فلان سرویسز پروائیڈ کرتا یہ مدد مانگنے میں نہیں آتا مدد میں آپ ہیلپ کر سکتے اور اس پر اصول ہے ہی حیزر قادر ہی زندہ حیزر پریزنٹ اور قادر اس چیز پر قدر درکھنے والا اگر کسی چیز میں کسی انسان میں تین چیزیں تو تینوں ہونی چاہیئے مدد مانگ سکتے لیکن اگر نہیں اگر اگر مجھے پانی پلائیں تو آپ ہی ہیں حاضر بھی قادر بھی سکتا اگر مجھے 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 شف حاضر ہو نہیں دے سکتا حاضر بھی ہیں لیکن قادر نہیں تو یہ شرک میں آجائے گا اگر آپ ہیں قبر میں اور میں کسی سے کہتا صحابہ نے اللہ کی نبی سے جا کر نہیں مانگا اللہ کی رسول اللہ سے بڑا بھی ولی ہے اللہ کی نبی قبر صاحب موجود ہے مسجد نبی کے حضرت آشا کی حجر میں مسجد حصہ نہیں تھا لیکن کبھی نے کہ رسول اللہ غزوہ قادر نے لگی ہے مسلمان وہاں لڑنے تو آپ دعا کر دیں نہیں ہمیشہ کیونکہ پتہ تھا رسول نے اللہ سے دریکٹ کیا اسلام کسی انسان پہ ڈیبینڈنٹ نہیں رکھتا اسلام انڈیپینڈنٹ ہے ہم تمہاری شارعہ سے بھی قریب ہیں تو آسٹ بات بی وی 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 سنسٹیو ان ٹرمز آف شرک شرک معاف نہیں ہوگا اگر مر گئی پیس پہ دو زندہ ہیں آج توبہ کر لیں اللہ تعالی سب گناہ شرک جنہو اللہ نے کیا تھا تین جیروریشن کے بعد ان کے اندر شرک آیا تو آپ کو شرک سے بہت بچائیں بہت سنسٹیو ہم اپنے معاملے میں بہت سنسٹیو ہوتے ہیں کس نے مجھے ٹانٹ کی ہے ملکل کس نے مجھے بات کر دی ہے اس نے مجھے ساکیسٹر نمار کیوں دی جب میں پریکٹس کرنا سٹارٹ ہوا پریکٹس کر رہا ہوں ابھی بھی تو گانوں میں میں آیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گانے سنتے رہتے ہیں سب لوگ سب سے مشکل پارٹ مشکل پارٹ ہی بولوں گا گانے چھوڑنا تو بہت آسان چیز مگر پھر بھی میں نے جنہو بہت ریسرچ کی تو مجھے کوئی اوثنٹک ملینی چیز کہ گانے حرام ہیں تو آپ کیا کیا اس کے بارے میں ابھی آج کلومت بھی سب سے بڑی کنفیوجن پھیل رہی ہے جی بالکل دیکھیں موسیقی ہے موسیقی 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 جیسے انسٹرمنٹس یوز کی جاتے ہیں وہ حرام ہیں اکی ایکسپشن ہے اللہ کے نبی نے دف کی ایکسپشن دی جی یہ انسٹرمنٹس بات کر رہا ہوں گنگنانا نہیں آتا کوئی ہزبین وائف کے سامنے گنگنانا سکتی ہے نات پڑی جا سکتی ہے شرکیہ گانا نہیں ہے وہ گائے جا سکتا ہے ہزبین بی بی کے سامنے بی بی کے سامنے تو ووکل جسے ووکلز بولتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے وہ موسیقی انسٹرمنٹس اب لوگ سبحان اللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں وہ دلائل دیتے ہیں جس میں دف حلال ہے اور آپس میں موسیقی پڑھنا یعنی آپس میں موسیقی نہیں گنگنانا حلال ہے اور شیر و شائری کرنا حلال ہے لیکن اس کا جو اطلاق ہے وہ میوزی پہ کر دیتے ہیں بڑی سٹرنج بات ہے بلکل اشعار پڑھنا اللہ کی نبی کی تعریف میں اپنی وائف کے لیے جہاد کے لیے بلکل جائز ہے گنگنانا جائز ہے ٹھیک ہے جس میں شرکیہ یا بدرتی کا علیمات یا لود یا شیملیس کا علیمات نہ ہوں یا آج کل کے سونس تو اللہ معاف کرے آڈیو پراغرفی ہے تو دف بجانا جائز ہے ابو بکر صدیق اللہ کی نبی گھر میں آئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لیدر ہوتی اور ایک طرف اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک چیز ہے جو کہ ہماری جو جو گیہدرنگز ہوتی ہیں کہ کس سسٹر کی شادی ہو گئی تو اس پر بہنیں کٹھی ہوتی ہیں تو وہ دف بجا لیتی ہیں ملکل اس پر گنگناہ بھی لیتی ہیں لیکن وہ پرسنلی اس پر کوئی مرض شامل نہیں ہوتا اور وہ شریعہ کے بانڈریز کے اندر وہ رکھتی ہیں اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ گنگناہ حلال ہے اور دف حلال ہے تو میں اس سے کہنا شروع کر دوں کہ میوزک بھی حلال ہو گیا جو میوزک آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے اور واللہ ہی میں باوت ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے قریب کر رہا ہوں لیکن میں اپنی پرسنل فیلنگ اس کو حلال نہیں کر سکتا میں ہو سکتا ہے مجھے کوئی میوزک اموشنل کر دے اور میں اللہ سے قریب فیل کر رہا ہوں بہتا ہے وہی موزک کسی اور گناہ پر اپنا یا کسی خاتون کے بارے میں اس کو پرووک کر رہا ہوں شریعت نے پرسن ڈو پرسن ڈیلنگ نہیں رکھی شریعت نے مطلقا کسی جس 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 حلال دی ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اللہ تعالی ہمیں جانتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورة لکمان مائن نمبر سیکس میں آتا ہے وَمِن الْنَاس مَن يَشْتَرِ لَحْوَ الحدیث لِيُوزِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کچھ انٹرومنٹس جو لحو الحدیث جو کچھ طریقوں کا یوز کرتے ہیں دیوییشن ڈسٹریکشن کو یوز کرتے ہیں اللہ کے راستے گمراہ کرنے کے لئے عبداللہ بن عواز جو مفسر قرآن ہے اللہ کے نبی دن کے لئے دعا کی تھی اس کو دین کی فق دے اور اس کو تعویل کا علم دے یعنی تفسیر کا علم وہ قسم کھا رہے ہیں جب میرے رائی کیا قدر ہے تین دفعہ قسم کھائی انہوں نے واللہ دس میوزک واللہ دس میوزک واللہ دس موسک لحو الحدیث اور میوزک انہوں نے سپیسیفائی نہیں کیا کہ میوزک باید گائز سنو یہ شیملیس اور لوڈ میوزک ہے نہیں مطلقا اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ گزر جاتے تو اپنے کانوں میں فلوٹ کی یا بانسری کی کسی میوزک انسٹرومنٹ کی آواز آئی تو ان کے ساتھ عدلال بن عمر تھے بچے تھے چھوٹے بچے تھے نابالک تھے اپنے کانوں میں ہاتھ ڈالی اور کہا کہ بیٹا اگر یہ بند ہو جائے مجھے بتا دینا اور اس لئے لگے بتا دینا لوگ کہتے ہیں نہیں کیونکہ اللہ کے نبی ایک اعلی ذکر کا لیول تھا تو صحابی نے سن لی ان کہ مجھے اللہ نہیں عجیب تعویل کرتے ہیں لوگ مختلف چند حوالے سے اگر سنے تو دلائل دف کے بارے میں اور گنانے کے بارے میں اچانا سے وہ پھر نشید اور جو ووکلز جائز ہیں بیٹ بوکسنگ زبان سے آواز نکالے جاتی ہے علماء کہتے ہیں کہ شن سے مجھے مشابیت کرتا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے یہ گری متشابیات میں اس کو وائد کرنا چاہیے کیونکہ انسٹرمنٹ سے نہیں بجھرا ہوتا لیکن انسان موں سے بجھا رہا رہا بجھتے ہیں کہ سمجھنا کہ موسیق ہے تو وہ متشابیت ہوتی اس کے ساتھ باقی ہممگ ورڈز ہیں یا آواز سے نشید میں بھی اللہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت کیرف ہونا چاہیے مجھے اپنی پرسنل لائکنگ یا مجھے کوئی چیز اگر سپیرچول فیل کرواری ہے مجھے اس کی وجہ سے امت کیلئے فتوہ نہیں جاری کر دینا چاہیے اور ویسی بابت ہو مجھے سپیرچول فیلنگ ہے اللہ ہر انسان کو جانتا ہے وہ ایکچولی فیک سپیرچول فیلنگ ہے وہ شیطان کی مقاعد شیطان ہیں جو ٹرک ہیں اس پر سے شیطان کا ایک ٹرک ہے کہ وہ انسان سے نیکی چھوڑوا کے چھوٹی چھوٹی نیکی کی طرف دعوی جاتا ہے خیر یہ تو نیکی ہے بھی نہیں تو ون ایک ٹرک شیطان ہے وہ قرآن چھوڑوانا چاہتا ہے نشید جو ہے نشید حرام ہے لیکن لوگوں کو یو رکمنٹ نہیں کرتا یہ یہ قرآن کا آلٹرنیٹ بن جائے آپ کے لئے سمجھ گیا آپ سنجھ گئے سنجھ گئے سنجھ گئے جب آپ بہت نشید سنیں گے تو آپ نشید کی فین بن جائے سنجھ گئے نشید ہم کہتے ہیں یار اگر موسیق چھوڑ تو نشید طرف آجاؤ اور نشید چھوڑو پہ قرآن طرف آجائے اگر سننا ہی ہے قرآن چھوڑ دیا اور نشید پہ آگئے سنجھ گئے سنجھ گئے سنجھ گئے سنجھ گئے چاہے موسیق چاہے انسٹرومنٹل ہو یا شیملیس ہو کسی بھی انسٹرومنٹ ہو وہ نجائز ہے ابن حضم رحم اللہ جنہیں کتاب المحللہ لکھی بہت بڑے عالم دین تھے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عالم سے اگر کوئی فتوہ دے دیا تو وہ انفیلیبل ہے اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ تو ہمارا عقید ہے کہ الانبیاء معصوم ہیں ٹھیک ہے نو ڈاوٹ بہت بڑے عالم دین تھے لیکن جو بعد میں آنے علماء تھے انہوں نے ان پر تنقید کی اوقع کہ اس معاملے میں وہ غلطی کھا گیا بڑے بڑے جائنٹ سے غلطی ہو جاتی تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ علماء ابن حزم اور کچھ اور نے لیکن جنرلی امت نے اس کو کہا ہے ان کا تقریبا اجماعت تو نہیں کہہ رہا رہا ہے لیکن میجورٹی سکالر موسک یہ شیطان کا قرآن ہے شیطان کی آواز ہے اسے بچنا چاہیے موسیق نہیں لگایا تھا آج دل چاہ رہا ہے بڑا سپیروشل فیل کرنے کا تو ہم وہ کرتے ہیں میں نہیں کہا ہم صحابہ جیسے ہیں میں کہا ہمیں فالو تو پانت بھئی کرنا چاہیے شیطان کا رقصہ تو فالو کر کہ ہم صحابہ جیسے نہیں